السلام علیکم دوستو ویڈیو سیریز ویڈیوز فرام انکڈیبل گجرات ہمارا سفر احمد آباد سے آگے بڑھتے ابھی ہم آ چکے سورت سے کافی قریب نوصاری میں ہم نے یہاں پر پہلے بھی ویڈیو بنایا ہے آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں بھائیوں کو آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے فرام یور اون جے جے گوٹ فارم ہم لوگ آج نوصاری سے کافی قریب السلام علیکم علیکم السلام کیسے آپ لوگ ماشاءاللہ بہت مزہ آگے آپ لوگ کے ساتھ کل رات ہم نے یہی سپینڈ کی آپ کے جو پیچھے گھر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بہت مزہ آگیا اس میں بھائی جزاکاللہ تو یہ وزیٹ ہماری کتنے سال بعد ہو رہی ہے آپ کے یہ تقریباً آسیم بھائی یوں سمجھو نہ کہ تقریباً دو سال کے قریب دو سال ہو گئے بہت لمبا وفا آگیا بیچ میں سیٹنگ نہیں ہو پا رہا تھا صحیح ہے اور کافی مطلب مزہ آیا کافی چیزیں چینج ہوئی ہیں لوگوں کو بتائیں گے کہ گجرات میں جو فارمنگ ہو رہی ہو کیا اس طرح پہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن بتا دیں آپ کے فارم کے بارے میں آپ دونوں کے بارے میں کب سے فارم رن کر رہے ہیں آپ لوگ اسیم بھائی میرا نام جونید وادی والا ہے جیسے یہ فارم تو جیسا آپ کو پتا ہے کہ پیچھلے کئی سالوں سے سوک کر رہے ہیں ایک چھے سال آٹھ سال جیسا ہو گیا ایک چلی یہ شوک تو لیکن میں بولو تو پچاس سال پورا ہے شوک تو بہت پورا ناب تو جانتے ہو پوری دادا نے کیا آپ کو پوری سوک کر رہے ہیں لیکن اب اسے بیزنس کی طور پر ابھی سمجھو نا کہ بھائی دو سال سے سوڑوٹ کی ہے پھوڑا بہت اگرابادی سیٹ اپ ڈال رہے ہیں آئی پیٹ میں ڈال رہے ہیں اور پتیرا میں تھوڑا بہت اور آپ کا مال آل انڈیا گیا یہ دو تین چار سال میں جو بھی ہے گیا ہے وہ سب آپ کی بھی مہنٹ ہے اس میں آپ کی بھی دعا ہے مہنٹ اور کام تو آپ کا ہے اس کے علاوہ آپ کے دادا سے جب شروعات ہوئی تھی جب سے آپ لوگ بکروں کا بہت بڑا شوق کرے ایک ویڈیو میں سے دادا نے بتایا تھا کتے بکرے لیایے تھے سوجت کے وہ سوجت کے لگ بکرے لیایے تھے تین سو یا چھ سو کچھ بولے تھے اور میں نے وہ ویڈیو میں بولا تھا کہ تم تو سوجت کا جنگل ہی کھالی کر دیا تھے تو ہس رہتے ہو تو شوق آگے بڑھتے 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 بلیڈ میں یہ تو کیا کریں گے ایک ووک کر لیتے آپ کے فارم کا انشاءاللہ یہ پیچھے انٹرنس پہ آپ نے پہلے بنگلہ بنایا اور میں بتاؤں یہ مومبائی سے بھی کافی قریب ہے یہاں پر آنا اور یہاں سے آپ کی فارم لینڈ سٹارڈ ہوتی ہے کتنے ایریا میں آپ کا فارم سٹویٹڈ ہے پورا ہے ہمارا یہ چالیس بینگا ہوتا ہے چالیس بینگا ہاں چالیس بینگا میں پورا مینگو کا فارمیں کتنے مینگو کے ٹریز آپ کے باس یہاں یہ جمین پہ پروپ اور سمجھوں نے ساتھ سو آٹسو ہوگے اور ساتھ سو آٹسو دوسری اور جگہ پہ ملہ آل اراؤن پہ پندرہ سو کے پندرہ سو کے سپاس ہے صارج ہے تو یہ آپ سیل کرتے ہو پروفیشنل ہی نا ہاں پروفیشنل ہی سیل کرتے ہیں اس کے لیے بھی آپ لوگ سے کانٹیک کر سکتے ہیں صارج ہے تو یہاں سے انٹرینس ہو آیا ہے اب جیسے آپ کو آگے آگے نظر جائے گی پورا فارم لینڈ اینڈ کم یہ بیٹھنے کے لیے آپ کو بہت اچھے میں نے آسٹرو میں سب بتایا آپ کو اور یہ پروفیشنل ویسے مینگو فارمنگ کر رہا ہے مطلب شوق اپنی جگہ پہ ہوتا ہے لیکن دیا کلٹیویٹنگ فروم ہے وہ کلٹیویٹ کرتا ہے مینگو فارمنگ میں ٹیکٹرز کی ضرورت پڑتی ہے بھائی پڑتی ناسم بھائی زیادہ نہیں پڑتی ہے لیکن پڑتی ہے جیسے چوما سے کے بعد کیا ہے پوری زمین میں گھاس میںwealth 보ڑیں گھاس بہ ExpedIT ایسے پڑتے ہیں لیکن پڑتے ہیں چین پڑتے ہیں۔ میخشام پڑھیں گھا ہے گھاس کو متعلق ہے ملابس پڑھیں گھر اڈو stukان ہے شیئے دن وقت車دمی کے 10 عوض notch کشمیری بچے پڑھ دو صلح کےساوپوری گھاس کرے ہیں ہوسکر پیشنل ہوسکر جگ Nous ہمیں پڑھ لے گے میرے ایکسپرینس سے بتا رہا ہوں بہت فائدہ ہوتا ہے ہوسکر پڑھیں گے یہ پورے لائن سے مہنگو ٹیز ہے اور یہ آپ کے فادر کے ٹائم سے چلیے تو فارم سیٹ اپ لکھا دیتے ہیں ابھی آپ کو مہنگو اس کا سیٹ اپ تو بہت لنبا چوڑا ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے آگے ویڈیوز میں آئیے اور یہ بلڈ اپ یہ ایریا بھی بنا ہے نا بھائی تو کیا اس کا پلانٹ تا نیچے شیڈ بنایا ہے کہ یہاں پہ چومہ سے ہمیں بہت ڈککت آ گئی تھی چومہ سے ہمیں گریزنگ بھی نہیں کرا سکتے ہیں اور اندر کی ساپ سفائی کرتے ہیں اور پھر بکرے ہیڈر ہڈر بھاگ بودھ جا رہے تھے باریز میں بھیگ جا رہے تھے تو یہ کہ یہاں بھی ابھی ایک باؤنڈری آئے گی تو اس میں کیا ایک پلے ایریا جیسا ہو جائے گا برا بکرے رہے گے تو اندر ساپ سفائی نے سب بھی کر سکتے ہیں تو یہاں کام چاہلو ہے یہاں سے باہر کے شیر چال ہو ہو گئے بھی آپ کے یہاں پر کیجز بنے ہوئے ہیں انڈل بکھروں کے وغیرہ ٹھیک ہے اور دنبو کا بریڈنگ سیٹ اپ بھی چلا رہے چھوٹا چھوٹا اور یہ پورا سیٹ اپ ہے یہ آپ ان کا بوٹ ڈیکھ سکتے ہیں جے جے گوٹ فارم سپلائے آف ہیدر آبادی پتیر ان ہائیٹ پیڈ گوٹس ٹھیک ہے ایڈریس وغیرہ بھی دیا ہوا یہاں پر اور دونوں بھائی کا نمبر بھی جنے دو جاید بھائی کا یہ میں واپس سے بتاؤں گا تھوڑی دیر میں آپ کو اور ڈسکر یہ تھوڑا سا دکھاتے اندر کا پہلے بھی دکھا چکا ہوں لیکن بہت انٹریسٹنگ لی بنا اس لئے لیکن چاہتا ہوں میں ٹھیک ہے دکھا ہے یہ پورا میڈیکل روم میں ادھر پہ ان کا ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہاں پر بھی شیڈ ہے یہاں پر بھی ہے کہ جس اب یہ اوپر کی جگہ utilization آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ introduction ویڈیو سیلنگ کے لئے بھی بہت کچھ ہے تو آگے کے ویڈیو ضرور دیکھیں آپ لوگ اور انڈیا ان کا مال جاتا بہت ڈرسٹڈ سیلرز ہیں دونوں جگہ پہ سے آنے جانے کا رستہ بھی دیکھ لیا اوپر فیڈ یہ سٹور کرتے ہیں سال بھر کے لئے یہ لاس ٹیم ہم نے بتایا تھا بہت طریقے سے کام ہوا ہے کہ ہر موسم میں بکرے کیسے سسٹین کر پائیں وہ بات کا دھیان رکھا گیا ہے پانی کے لئے دیکھ سکتے آپ مٹی کا برتن کا استعمال کیا گیا ہے ادھر یا کلے پوٹ بول سکتے اور پانی کی لائن ہے تو کیا آدمی کا کام بچے تھوڑا سا ہے یہاں سے ہم سٹارٹ کر دیں گے پانی اور پانیاں بھر جائے گا فیڈنگ کی ٹریس وہ طرف ہے یہ طرف پانی ہے تو ایزی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آپ اوپر بھی بکرے رکھنے کی سویدہ رکھئے انہوں نے بہت بڑے بڑے بکرے ادھر پہ میں انشاءاللہ اکے کر کے سب دکھاؤں گا آپ کو یہ بھائی اوپر سے جو فلورنگ کے کیا ہے وہ لکڑا ہے گیا نہیں نہیں وہ پلاسٹیک ہے تو ٹوالٹ کرتے ہو نیچے گرتا ہے لینڈی اور پیسا نیچے گرتا ہے پلاسٹیک کی ایک جالی ہے یہ پورا ساف ہو جاتا ہے پانی بھی یہ تو بہت ایزی ہے یہ پورانا سیٹ اپ تھا آپ کو یہ پورانا سیٹ اپ ہے یہ پورانا اس کے بعد میں نیا بنا رہا ہے صحیح کون کونچی نسل زیادہ ہے ابھی اپنے پاس ہسن بھائی ابھی ایسے تو سب میکس میں بھی ہے لیکن ابھی اب جا رہے سری فور سری ایڈرابادی پتیرہ اور ہائپے صحیح ہے مطلب جو ابھی گجرات میں بہت رننگ آئٹم ہیں وہی پہ جا رہے ہیں یہ تو جادہ نسل تو کیا ایک سوک کے حساب سے بھی رکھی ہوئی تھی جیسے آپ کو پتا ہے جی لیکن اب جب پروفیشنل میں میں جائے رہے ہیں تو پھر سودارہ کرنا بھی ضرور یہ فارم پہ ہے صحیح ہے بہت اچھی اچھی بکریہ بڑی بڑی بکریہ ہیں ابھی ہم جب وہ طرف جا کے آپ کو کچھ اور بکریہ دکھاتے ہیں فیڈنگ کا ٹائم چاہلو ہے تو وہ دکھاتے ہیں سب کا کھا کے ہو گیا ہے سب کا کھا کے ہو گیا ہے سب کا کھا کے ہوگا ہے سو سمال سمال پارٹیشنس رکھیں تاکہ بکریہ آرام سے رہیں ہائٹ بھی اپروپریئیٹ ہے کچھ میں پہلےٹس رکھے ہوئے ہیں تو آپ کی بکریہ گریزنگ پہ جاتی ہے ہاں جاتی ہے اس کے بعد جب میں دیکھ رہا ہوں کہ بکریہ کافی ہل دی ہے تو یہاں پر بھی فیڈ چلتا ہے اور نہیں فیڈ ایک ٹائم دیتے اور گریزنگ پہ ایک ٹائم جاتی ہے گریزنگ کتے بہے جاتی ہو کتے بہے جاتی ہے گریزنگ بہے سوپوں میں سمجھو ساڑی آت بجے جاتی ہے اور بارہ بجے کے قریب آج ہے اچھا اس کے بعد میں پھر جب دھوپ بڑھ جاتی ہے دھوپ بڑھ جاتی ہے تو لوگ ہیتہ ہی رہتی ہے پھر سام کو اپنے فیڈ ڈانہ ہری پٹینے وہ سب ڈالتے ہیں صحیح تو آج ہی لوگ گریزنگ پہ نہیں گئے ہاں جاپ آنے والے تو تو نہیں بھی ہاں ان کا روٹین خراب ہوگیا ہے اسی لیے یہ ڈانہ بھی بچا ہوا ہے صحیح باقی تو بھی ساف ہو جائے ہاں ان کو گریزنگ کی بہت عادت ہو جاتا ہے آدت لگی ہے تھوڑا سا یہ سیکشن بھی دکھا دیتے آئے تو کئی بات لاسٹ ہم میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہی پارٹیشنز میں ویڈیو بنایا تھے ہر پارٹیشن میں الگ الگ جیسے اس میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہاں بھی دیکھیں مٹی کے برطن کا استعمال اور آم کے جو پتے گرتے ہیں وہ بھی بکرے کھاتے ہیں بہت اچھا آپ کو جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کو پورے آم کے جھاڑ دکھائی دیں گے ایسے تین سیکشن ہے نا بھائی یہ آم کی ہارویسٹنگ کا سیزن کون سا ہے بھائی اپنے ہارویسٹنگ کا آسین بھائی یہ میں اینڈنگ یا میں اینڈنگ سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ جون پورا چلتا ہے تو آپ جون اور جولائے سیل کرتے ہو ان کو جون 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 میں تو پھر ختم ہونے آتا ہے تو یہ دو مینے میں آپ کو سیل کرنا ہی ہوتا ہے اور یہ آل اور انڈیا کارگو ہو جاتا ہے ہاں کارگو ہوتا ہے ہنہ سب جگہ ہو جاتا ہے سہی ہے تو آپ کے یہاں پر سیلنگ میں آج کیا کیا دیکھیں گے لوگ کیا کیا ویڈیو ایکسپیکٹ کریں گے تو آپ بتا دیں آپ اسم بھائی آج کیا سیلنگ میں ہم جیسے ایک بارباری کا تھوڑا وہ چھوٹا سیٹ اپ نکالنے کے اوکر ہے تو اس کے بچے اور کچھ بکری ہے نکالنے کے لیے اپنے ویڈیو میں ڈالیں گے اور کچھ بچے اگر ہائی پیٹ میں ہیڈرابادی میں کچھ بیشنے کے لیے رہے گے ایسے تو زیادہ آپ کی دعا سے زیادہ تو سیل ہو چکے لیکن کئی جو بچے ہوئے رہے گے اپنے دکھا دے گے صحیح اس کے علاوہ ایک اوورال بڑے بکھرے بھی دکھا دیں گے کسی کو بریڈرس میں انٹریسٹ ہو تو بھی ہو جائے گا آپ کا نمبر میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا دونوں بھائی کا ایک بار آپ نمبر بول بھی دو میرا نمبر ہے دبل نائن تو فور پھک پل فائیو سیون ون ڈری ٹھیک ہے میرا نمبر ہے سکس تری ڈبل فائی فور زیرو ایٹ وان ایٹ فائی بہت بہت شکریہ اور یہ جو ایڈرس ہے یہ نوسالی سے قریب پڑے ہیں ہاں یہ نوسالی حیوے سے ڈقیبن ساٹھاٹ کلومیٹر بارڈولی کی طرف آتے ہیں وہاں پہ ترساری کر کے گاؤں ہیں وہاں پہ اپنا لوکیٹی ساہی ہے تو لوکیشن بیس دیں گے ہاں جس کو بھی آنا ایزی لی آ سکتے ہیں اور ایک بات آسیم بھائی بولنا چاہوں گا جو بھی بھائی آنا چاہے وہ کول کر کے آئے چونکہ کئی ایسا مسئلہ ہو گیا تھا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ریسیڈن سورت ہے تو وہ آدمی لوگ آ جاتے ہیں اور ہم یہاں پہ نہیں ہوتے تو فون کر کے آئے گے تو بہتر ہوگا صحیح یہ ایک بات ہوگا ہے دوسرا آپ بخرے پلائی پہ بھی رکھتے ہو پلائی پہ جیسے آتے تو رکھتے کوئی اپنا پلائی پہ جاڑا کونسنٹریٹ نہیں ہے مطلب جیسے سیتی میں کئی لوگوں کو کسی تکلیب وٹی آسیم بھائی کہ کوئی رمزان میں عمرہ کرنے جاتا ہے تو پھر کوئی حج کے لیے جاتا ہے اچھا مطلب کوئی مجبور ہے مجبور ہے باہر جا رہے ہیں جو نہیں سمال پاتے تو ان لوگ کے اپنا پلائی پہ لے لیتے صحیح بہت اچھے بات ہے تو یہ طریقے سے آپ مدد ہی کرے لوگوں کوئی پلائی کا بیزنس نہیں ہے بیزنس نہیں ہے چلے بہت شکریہ آپ کا اچھے سے ایک ایک بات سمجھا دیا ابھی نیکس ویڈیو میں کچھ سیلنگ والی چیزیں دکھا دیں گے اسلام علیکم